اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بہت مزدار سے یہ چکن بوٹی کباب کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ بہت یونیک ریسپی ہے اور کھانے میں بے حد دیسٹی اور بے حد لا جواب ہے بنانا بھی بہت ایزی ہے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی ریسپی اور کھانے میں تو اتنی لا جواب اور ٹیسٹی ہے کہ جب آپ ایک بار اپنے گیسٹس کو یا اپنی فیملی کو اسے بنا کر کھلائیں گے تو سب فرمائش کر کے بار بار آپ سے اسے بنوائیں گے آپ چاہیں تو اس لنچ باکس میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ٹیفن باکس میں اور گھر میں کوئی پارٹی ہو فنکشن ہو تب بھی آپ اس کو بنائیں تو چلیے آئیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بول میں نے لے لیا ہے اچھے سے دھوکے اس کو میں نے رکھ لیا ہے یہاں ہے میرے پاس ایک پاو بونلس چکن جس کی میں نے بلکل چھوٹی چھوٹی ایسے بوٹیاں بنا لی ہیں کیمہ ہمیں نہیں چاہیے بلکل چھوٹی چھوٹی سیسکی ہمیں بوٹی چاہیے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بوٹی کباب تو اس کے لئے ہمیں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں چاہیے ہوں گی یہاں میرے پاس ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز اور دو ہی میڈیم سائز کی شملہ میچ تھی میرے پاس جنہیں میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کیا ہے بلکل باریک چوپ نہیں کرنا یاد رکھیں آپ اسے ہمیں صرف کیوبز میں ہی کٹ کرنا ہے پیاز مجھے تھوڑی سے زیادہ لگ رہی تھی اس لئے میں نے بچا لی ہے اور یہاں دو ہی میڈیم سائز کی میرے پاس ٹرمارٹر ہیں اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا سا کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو سپائسز وغیرہ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لہسن اور مرچوں کا پیسٹ جنہیں میں نے ایک انڈی میں ڈال کر کوٹ لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے اچھا خاصا اس میں وہ ایڈ کیا ہے اب یہاں یہ میرے پاس تین انڈے انڈوں کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا بس صرف پھینٹا ہے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا اور پھر اس میں ہم انڈوں کو ایڈ کر دیں گے اس میں انڈے زیادہ جائیں گے اور اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ واش کر لینے اپنے گلوز پہلنے اگر آپ کے پاس ہیں میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیا تھا اور ان سب چیزوں کو اب میں نے اچھے سے مکس کر لوں گی سپائسز وغیرہ تھوڑا بعد میں ایڈ کروں گی تو ابھی ہم اس میں صرف یہ چیزیں ایڈ کریں گے اب اس میں میں ڈال دوں گی باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا اور باریک کٹاوہ پودینہ تو ایک ایک گڑی تھا یہ میرے پاس میں نے اچھی طرح سے ان کو دھو کے باریک کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اب اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہسپے ذائقہ نمک آپ لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے ہاف ٹی بل سپون سوری لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچے ہیں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون کٹا ہوا میرے پاس زیرہ ہے ہاف ٹی سپون یہاں دھنیا ہے ثابت میرے پاس اور ہاف ٹی سپون ہی پیسا ہوا گرم مسالہ ہے جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چمچ سب ان سب مسالوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور بس اب یہ دیکھئے دو سلائس ہیں میرے پاس ٹوٹل اس میں چار سلائسز میں نے ایڈ کی ہیں ان کو میں نے پانی میں ہلکا سا سوک کیا ہے تاکہ سوفٹ ہو جائیں پہلے میں دو سلائس ایڈ کر کے دیکھ رہی تھی اس کے بعد مجھے کم لگے تھے تو میں نے دو اور ایڈ کر لیے تھے اچھا سلائس کی جگہ آپ اس میں کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس ہمیں اس کی صرف بینڈنگ کے لیے ضرورت پڑے گی باقی اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن بینڈنگ ہماری اچھی ہو تو اس کے لیے ہمیں لازمی یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو میں نے ڈبل اوٹی کا یوز کیا ہے یہ پوری کونٹیٹی میں چار سلائس گئے ہیں یہ دو میں نے اور لے لیے تھے اور اس کو بھی میں نے پانی میں تھوڑا سا سوک کیا اور اچھا سا میش کیا ہے اور بس ایڈ کر دیا ہے تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر تقریباً 6 ٹیبل سپون میدہ یوز کر سکتے ہیں اور میدہ بھی نہ ہو تو 6 ٹیبل سپون آپ اس میں کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ڈبل روٹی کم ہو تو دو سلائس ڈبل روٹی کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر 3 ٹیبل سپون میدہ یا 3 ٹیبل سپون کون فلور بھی لے سکتے ہیں اب گھی میں نے گرم ہونے کیلئے دیا تھا شیلو فرائیز کو ہم کریں گے تو جیسے گھی میلٹ ہوگا ہمارا اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے چمچ کی مدد سے اسے ڈالیں گے کیونکہ تھوڑا لیکوڈ فارم میں ہے یہ تو بس چمچ سے اس کو ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا پھیلائیں گے چمچ کی مدد سے ہی تو سائز اس کا بہت میڈیم سا ہی ہم رکھیں گے بہت زیادہ بڑے بڑے بھی نہیں بنائیں گے مناسب سے سائز کی ہم یہ کباب تیار کر لیں گے تو پین میں جتنی سپیس ہو اسی حساب سے آپ اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے چار اس میں ایڈ کی ہیں اور اب میں اس کا لڈ لگا دوں گے تقریباً پانچ منٹ کیلئے اس کا ڈھکن آپ لگائیں تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھے سے پک جائیں پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ دیکھئے کتنا زبردست ہے اس کا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے سائیڈ اس کی چینج کریں گے بس سائیڈیں اس کی صرف ہمیں دو بار ہی چینج کرنی ہوں گی ایک بار اب اور دوسری بار جب ہم اسے کریں گے تو یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہوں گے ڈھکن لگا کے میں اسے اس لیے پکا رہی ہوں کہ جو ہمارا چکن ہے وہ تھوڑا سا بوٹی کی شیپ میں ہے ٹھوڑے اس کی پیسز بڑے ہیں تو وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا بہت ہی اچھا گل جائے گا اب دوبارہ بھی میں اس کو ڈھکن لگا دوں گی اور یہ دیکھئے اس کو میں دو سے تین منٹ میں نے ڈھکن لگا رہنے دیا تھا ہوں گی میں یہاں اسٹیج پہ کیونکہ یہ دونوں طرف سے بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اسی طرح سے سارے کبابوں کو ہم فرائی کر لیں گے شیلو فرائی ہے ان کو کرنا ہے دیپ فرائی بالکل بھی نہیں کرنا تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیننگ کے لئے دبل روٹی یا کون فلور یا پھر میدہ آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو ایزیلی آپ وہی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دونوں چیزیں بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو میں نے کونٹیٹی بتا دی ہے کہ دو سلائس ڈبل روٹی کے تو ساتھی پھر تین ٹیبل سپون میدہ یا کون فلور آپ ایڈ کریں گے تو بس وہ پہلا پیچ میں نے نکال لیا ہے اسی طرح سے میں دوسری پیچ کو ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم پکائیں گے اور یہ دیکھئے اسی طرح لڑ لگا کے میں نے اس کو فرائی کیا زبردست ہمارے بوٹی کباب جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ریسٹی بہت مزیدار اور بڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی مجھے دینا ہے تو گائز ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے ریسپی پسند آئے تو اسے فیملی اور فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کیا کریں تو اسی طرح میں نے سارے کباب یہ بنا کے ریڈی کر لیے تھے تھوڑے سے مکسٹر سے تھوڑی سی چیزوں سے آپ کتنے دھیر سارے کباب بنا کے تیار کر سکتے ہیں صرف ہمارے پاس ایک پاو بونلس چکن تھا جس کے لیے ساتھ ہم نے یہ دھیر سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی کیے تھے اسی طرح میرے پاس ایک پلیٹ بھر کے الگ سے رکھی ہوئی تھی تو بہت ہی بجٹ فرنڈلی بھی ریسپی ہے یہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بہت لا جواب ریسپی ہے مجھے امید انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی کو یہ بہت پسند آئیں گے تو انشاءاللہ میں پھر ملوں گی آپ سے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ